موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا فورس سلیم بن محمد رفی اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل آج میں ایک ایسا سماجی مسئلہ لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو میری پچاس سالہ ایسے گانیکالوجسٹ اور ریپرڈکٹیو میڈیسن سپیشلیسٹ میری لائف کے تجربے میں اور بطور باپ اور بطور خامن میں نے یہ دیکھا ہے اور بطور سوصل کہ ہمارے معاشرے میں بلکہ میں اگر کہوں کہ یہ پوری دنیا میں چاہے کوئی بھی کلچر ہو اس میں یہ جو بچی کی میریج یہ شادی ہے اس میں ایک بنیادی سوچ اور بنیادی تبدیلی کی جو ضرورت تھی وہ صدیوں سے وہ نہیں بتائی گئے اسلام نے اس کو ایمفیسائز کیا اور اسلام جب اس کا ظہور ہوا تو اس میں بتایا گیا کہ ایک بچی جو نازوں سے اپنے ماں باپ کے گھر پلی ہے جب اس بچی کو پال کے پڑھا کر اس کو ہر آسائش دے کر اس کی کسی اور خاندان کے کسی اور آدمی کے حوالے کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ ان کی عزت ان کی سوچ ان کا اس کے لیے پیار وہ ساتھ جاتا ہے بچی کے وہ ساتھ جاتا ہے اور وہ بے پس اس بچی کو رخصت کر کے ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے جگر کا ٹکڑا کچھی نے چھین دیا اور وہ اب رشتے سارے کٹ گئے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے کہ اب اس نے اس بچی نے جانا ہے کسی کا گھر آباد کرنا ہے اس کی بیوی بننا ہے کسی کی بہو بننا ہے اور اس نے آگے دنیا کو چلانے کیلئے اپنے بچے پیدا کرنے ہیں خاند کا خیال کرنا ہے سوسر کا ساس کا اور اس کے مینوں کا بھائیوں کا اور ایک نئے گھر میں جانا ہے جہاں اس کو کچھ معلوم نہیں کہ وہاں کھانا کیسے ملے گا پھل کیسے ملے گا اس کی جو فرمائش ہے اس کو کوئی کھلونا چاہیے اس کو کوئی اس کی خوبی ہے یا وہ کوئی پڑھائی کرتی ہے اس کو اس کو خاص کتاب چاہیے وہ بے پس ہیں اب وہ ان کے بلکہ سپرد ہے اگر وہ لوگ اچھے ہیں یعنی سوسرال والے اور اگر وہ اس بچی کو ایک اپنی بیٹی کی طرح کریں تو کھن شاید اس کے لیے یہ منزل جو ہے آسان ہو لیکن زیادہ تر ایسے نہیں ہوتا جب بچی کو جو لوگ اس کو حوالے کرتے ہیں دوسرے خاندان کے یا دوسرے انسان کے تو وہ چھوٹے سے مختصر سے وقت میں اس کو کیا بتا سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے اس کو اس طرح سے ناظروں سے پالا ہے اسے ایسے رکھنا وہ بچی بلکل ایک نئے گھر میں جاتی ہے اس کے لیے ہر چیز نئی ہوتی ہے نیا تجربہ نئے لوگ نئے سے رشتوں کو ماننا ان رشتوں کی قدریں کرنا ان کو نبانا پھر وہ اس زچکی کے جب بچے کی پیدائش کے لیے جو عزواجی جو اس کے فرائص ہیں اس کو پورا کرنا گھر کا کھانا پکانا گھر کو صاف رکھنا کپڑے خامد کا ساز کا سسر کا ہر ایک کسی کو ناراض نہ کرو وہ اسی میں اس کی پوری جو زندگی ہے وہ گزر جاتی ہے اور یہ جو سٹریس آتا ہے اس کے لیے یہ جو تجربہ اس کے لیے وہ چیزیں لاتا ہے وہ اس قدر بھاری ہے کہ کوئی اور پوری زندگی میں کسی انسان کے ایسی چیز نہیں ہوتی جس سے وہ اتنے میٹل سٹریس نہیں جائے لیکن اس کو ہمارا معاشرہ نہ پہچانتا ہے نہ ہی اس کے لیے کچھ کرتا ہے نہ اس کی کوئی انجی یہ بات کرتی ہے اور پھر ہمارے ہمیں ایسے لوگ لالچی اور ظالم موجود ہیں جو کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بچی تو آپ نے دے دی لیکن اس کے ساتھ جہیز کیا ہے اس کے ساتھ آپ اتنے بڑے ہیں کتنی گاڑییں دے رہے ہیں کتنے آپ اس کو پلوٹ دے رہے ہیں اس کو گھر بنا کے دے رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اس کے لیے کتنے وہ ہر جو گھر کا انس کا جو رشتہ دار ہے ماں ہے باپ ہے بین ہے بھائی ہیں ان کے کپڑوں کے سوٹ لا رہی ہو جوڑے لا رہی ہو زیور کتنا لا رہی ہو چائے کے برطن کھانے کے برطن واشنگ مشین فریج ٹی وی گاڑی کیا لا رہی ہو اور یہ اس سے زیادہ آپ مجھے بتائیے کہ کچھ ظلم کی بات ہو سکتی ہے ویسے کتنے افسوس کی بات ہے لوگ پھول سی بیٹی بھی لے لیتے ہیں جہیز بھی لے لیتے ہیں خدمتیں بھی کرواتے ہیں اور پھر زلیل بھی کرتے ہیں میں یہ اس مسئلے کو اس لیے میں نے سماجی مسئلے کو آپ کے سامنے لیا ہوں کہ میں چھوٹے سے دو ویڈیو بھی آپ کو اس کے ساتھ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ ایک دولن کو کسی ماں باپ نے اس کو پوری طرح سے اس کو سجایا وہ معصوم سی بچی جو ان کے جو کلچر ہے اس کے حساب سے اس نے کپڑے پہن رکھے ہیں زیور پہن رکھا ہے اپنے آپ کو وہ بہترین طریقے سے اس نے سجایا ہوا ہے کہ تاکہ ایک دولن کے طور پر جسے معاشرہ دولن کہہ سکے دوسری وہ علوم سی رباس پہنا ہوا ہے اور دوسری طرف ایک ماں ہے جو اپنی بچی کو بتا رہی ہے کہ بیٹا اب تم ایک ہانٹوں کی سیج پہ جا رہی ہو اور تمہیں کیا کیا کرنا پڑے گا اور وہ تم کرو تو تمہارے لیے وہاں رہنا آسان ہوگا تمہیں کچھی بہو کی طرح جانی جاؤں گی اب دونوں میں سے آپ خود ذرا چنیں کہ دیکھیں دونوں میرے نظر میں یہ ٹھیک ہے دونوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے ایک ماں اپنی بیٹی کو شادی سے کچھ گھنٹے قبل سمجھاتے ہوئے اگر ہر ماں شادی سے پہلے اپنی بیٹی کو یہ ویڈیو دکھائے تو یقین کریں کہ کبھی طلاق کی نوبت ہی نہیں آئے گی یہ ویڈیو آپ پر قرض ہے اسے اپنے اوپر فرض سمجھتے ہوئے دوستو اہباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بہنوں کے گھر آباد ہو سکیں بیٹی یہاں تم نے جو کھایا پیا کبھی وہاں اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر اچھا کھایا اور یہاں تمہیں اچھا کھانے کو نہیں مل رہا پیٹ میں جو چیز چلی جائے کچھ ہی گھنٹوں بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور یاد ہی نہیں رہتا کہ کب ہم نے کیا کھایا تھا کھانے پر کبھی کسی کے ساتھ بحث نہ کرنا جو مل جائے شکر کے ساتھ کھا لینا بیٹی جس طرح تم نے اس گھر کو اپنا سمجھ کر صرف اس گھر کی تعریفیں کی ہیں اسی طرح اس گھر کو اپنا سمجھ کر اس گھر کی تعریفیں کرنا کبھی برائی نہ کرنا بے شک اب وہی تمہارا اپنا گھر ہے ماں کہنے لگی کہ بیٹی تم نے ماسٹرز کیا ہے مگر اپنی پڑھائی کا روب اپنے سسرال والوں پر مت استعمال کرنا کبھی ان کو یہ نہ کہنا کہ میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں بے شک اپنے گھر کے معاملے میں وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ہر گھر کے اپنے الگ الگ اصول ہوتے ہیں بیٹی شوہر کو کبھی پیٹ دے کر نہ سونا کہ اللہ پاک عورت کی اس حرکت سے ناراض ہو جاتے ہیں بیٹی روٹنا اس حد تک کہ وہ اگر ایک دفعہ منانے کی کوشش کریں تو مان جانا اور اگر وہ لاکھ دفعہ بھی نہ مانے تو ایک لاکھ ایک دفعہ پھیر کوشش کرنا کبھی شوہر سے ایسی ڈیمانڈ ہی مت کرنا جو اس کی حیثیت سے بڑھ چڑھ کر ہو اس کی مجبوریوں کا احساس کرنا جب تک سسرال والوں کے اصولوں کو سمجھ نہ جاؤ تب تک اگر کسی چیز کو استعمال کرنا ہو تو ان سے پوچھ کر استعمال کرنا اس گھر کے سبھی افراد کا خیال ایسے ہی رکھنا جیسے اس گھر کے افراد کا تم خیال رکھتی تھے میری یہ نصیحت اپنے دپٹے سے باندھ لینا شادی کی ہے تو تمہارے سر سے دپٹہ سرکنے پائے اور نہ ہی یہ نصیحتیں اللہ پاک ہر بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور انہیں ایک ایسا ہم سفر عطا فرمائے جو ہمیشہ اس کا سایہ بن کر اس کی حفاظت کرے اور اس کی ہر خوشی اور غمی کا خیال رکھے جو اس کے ماں باپ بہین بھائیوں کی کمی کو پورا کرے جو اس کے دل کی بات دن کہے سمجھ جائے اب ہر ماں باپ تو اس ماں کی طرح اپنی بچی کو یہ سارا سبق نہیں دیتا اب غریب ہے امیر ہے میڈل کلاس ہے بہت ہی امیر ہے وہ بچی تو اگر دیکھیں تو اس کو ساری بچیوں کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے امیروں کا یہ ہے کہ ان کو وہ والدین کی جو ہے وہ مستقل ان کو وہ سپورٹ ملتی رہتی ہے ٹیکنگ ملتی رہتی ہے اور وہ خامد بھی ڈرتا ہے اور سسرال والے بھی کہ اس پر کوئی زیادتی نہیں کریں اس کو کوئی تانہ ذنی نہیں کریں لیکن میڈل کلاس اور غریب کا تو خدا ہی حافظ وہ بچی کس طریقے سے اپنی ساری زندگی اس قرد میں گزارتی ہے خامد ظلم کرے خامد سگرٹ بیئے خامد شراب بیئے خامد نشہ کرے خامد مارے خامد بیٹ کو جلتے ہوئے سگرٹ لگائے خامد بال کھینچے خامد کچھ بھی کرے وہ جنا جاتا ہے کہ معاشرے میں اس کا حق ہے یہ بالکل پکواس ہے کون کہتا ہے کہ یہ اس کا حق ہے جس طرح اس کو درد ہوتی ہے جس طرح اس کی تکلیف ہوتی ہے جیسے اس کا خون جاتا ہے جیسے اس کو جاکو سے کٹو تو اس کے جسم جو ہے اس پر زخم ہوتا ہے اسی طرح وہ بھی ایک انسان ہے اس کو بھی سب کچھ ہوتا ہے اور وہ اگر اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرتی تو اس کو سوچیں کہ اس کو کس قدر برداشت کرنا پڑتا ہے اس قدر تکلیف اٹھانی پڑتی ہے یا اس کی اگر اس جو وہ اس کا خامد ہے اگر یہ سب کچھ اس کی بہن کے ساتھ ہو رہا ہو یا وہ سوسر جو توقع رکھتا ہے کہ یہ ہر چیز جو پہو کی ٹھیک ہو اس کی بیٹی کو ہو رہا ہے یا اس سانس کو جو اس سے توقع رکھتی ہے کہ یہ بس میری فرما بردار ہو کچھ بھی سمالے گھر بھی سمالے ارے بھائی تو بھائی نوکنانی تجھے چاہیے تھی کہ تُو نے کسی کی بیٹی لی ہے کہ بہو چاہیے تھی تو انہیں شرم آنی چاہیے میرے ہارے معاشرے میں یہ ڈوب بننے کا مقام ہے کہ ابھی تک ہم نے صدیوں پرانا جو تھے وہ رواج ہم نے نہیں چھوڑے ابھی تک یہ ہو رہا ہے ابھی بھی شادییں دیکھو اٹھ اٹھ دن تا کہیں ماؤں کہیں مہدی کہیں وہ قوالیاں ہو رہی ہیں کہیں وہ گانے آ رہے ہیں کہیں ناچرے والی کو بلایا جا رہا ہے اور کہیں وہ دیکھیں صبح شان تو پید وہ ڈھولک بجائے جا رہے ہیں گانے بجائے جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر شادی ہے اس کے بعد یعنی نکاح کے بعد پھر شادی ہے وہ یعنی شادی ایک قسم کا کھانا ہے اور اس کے بعد پھر ولیمہ ہے پھر اس کے بعد دعوتیں شروع ہوگی یہ سب جو مسنوی پن ہے سب جو آپ زیاہ ہے دولت کا اگر یہی آپ اپنی بیٹی کو دے دیں تو مجھے بتائیے کہ اس میں کیا ایسی چیز ہے جو ہم نہیں کر سکتے کیا صدیوں کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی نہیں آنی چاہیے تھے کیونکہ ہیوان تو نہیں ہے نا کہ وہ سے ساری تقریفیں بھی پرداشت کرے ساری انفیکشنز بھی پرداشت کرے اور بی بی بھی کچن کو بھی سنبھالے بیڈرون کو بھی سنبھالے بچوں کو پڑھائے دیکھیں ارے بھائی خدا کا خوف کرو رحم کرو کون ایسا کر سکتا ہے تم تو ایک ملازم بھی رکھو تو وہ اپنی لوکری چھوڑ کے چلا جائے گا کہ جی مجھے آپ فکس کریں کہ کیا میں نے کام کرنا ہے میری ڈیوٹیز کیا ہیں اور مجھے بتائیں اس کی آپ مجھے جو ترسان دیں گے یا میرے برکنگ آورز کیا ہیں تو اس کے دوبارے زندگی ساری جو ہے وہ آپ کو ایک پلی پلائی ایک ملازم کی طور پر مل گئی وہوں بھی مل گئی آپ کے بیٹے کیلئے بچے بنانے والی ایک مشین بھی مل گئی تو شرم کرنی چاہیے میرا خیال ہے سرادبانوں کو اور ان لوگوں کو اور خمد کو اور خمد کی بینوں اور بائیوں کو جو اس کے ساتھ اس قسم کا سلوم کرتے ہیں اور ان لازلی لوگوں کو جو اسے جہیز مانتے ہیں گاڑییں مانتے ہیں پلوٹ مانتے ہیں اور میں یہ مختصر اس لیے یہ کر رہا ہوں کہ میں نے یعنی جو میڈیکل ہی اس کو ہو سکتا ہے وہ بھی تھوٹا سا اس کو میں نے ٹچ کیا ہے چھوٹا سا ویڈیو ہے میں زیادہ نمانی کرنا چاہتا اور میں نے سماجی جو ہے جس میں جہیز مانتے ہیں وہ بھی کیا ہے میں نے جو میٹل دیزیز اس وقت تیزی سے پڑھ رہی ہے اس کا بھی میں نے بتا دیا ہے کہ وہ کیوں پڑھ رہی ہے کہ جب آپ اس کو جاتے ہی اتنا دے دیں گے سٹریس کو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا جب وہ پہلے رات میں جائے گی کہ اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ سرخانہ کدھر ہے اگر پانی پینا ہے تو فرنج اور بو کدھر ہے اور کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے وہ شرم سے کچھ سے پوچھے گی نہیں خاند بھی نہیں بتائے گا وہ آرام سے وہ خرارے مار کے سوئے گا ارے بھئی وہ مجھے بتاؤ اس کو کیسے وہ خواب تو نہیں آ جانا کہ اس گھر کے اندر کیا ہے وہ تو جہاں پلی ہے رہی ہے اس کو ہر چیز کا پتا تھا اس کے بیڈروم کے ساتھ ماں باپ نے اس کو گزرانہ دیا ہوا تھا تو اس کو کیچن کا بھی پتا تھا اس کو آزادی تھی جو مردی نکالے کھائے پھل کھائے کچھ کرے یہاں ہر چیز پر نظر ہے کہ یہ کھا رہی ہے وہ کھا رہی ہے بھار گئی ہے ماں کے باس گئی ہے کیوں نہ جائے کیوں نہ کھائے تو تم مجھے بتاؤ چاو گی کہ تمہاری بیٹی کو یہ کرے ذرا سی بات ہو تو سوسر صاحب اپنا حکم جتانہیں شروع کر دیتے ہیں بیٹے کو کہتے ہیں تم نے اسے رکھنا ہے تو رکھ لو میں اسے نہیں رکھا تینی بیوی تھوڑی ہے تو نہیں رکھنا چاہتا جس نے رکھنا ہے وہ اس قدر بستے لے کہ وہ کوئی کامی نہیں کرتا کوئی چوبی نہیں کرتا وہ کیونکہ باپ کے پیسوں پر پلایا ہے باپ جو ہے اس کو گھڑی لے کے باپ اس کو جیو خرچہ دے کے باپ اس کو وہ بڑے بڑے دفتر بنا کے جا دے گا تو وہ ظاہر ہے کہ اس کی زندگی کو بھی کنٹرول کرے گا لیکن وہ اس کی بیوی کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے یعنی وہ بیوی ہی اپنی صرف خامد کو تو خوش کرنے کے لیے اپنے میں تبدیلی لاسکتی ہے وہ خامد کا کیا حق ہے اسی طرح پھر وہ خامد اپنی بیوی پر پریشر ڈالتا ہے وہ پھر اس کے اوپر وہی کہنا چاہتی ہے کہ میرے جو میاں ہیں یعنی تیرا سلسل ہے اس کا کروں گی تو میرے لیے اچھی ہو پھر اپنی وہ بیٹھیوں کا کرنے رکھ جاتی ہے تو یہ گھر کو جاڑنے والے یہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے یہ ماں باپ ہوتے ہیں بہن بھائی ہوتے ہیں اور یہ اگر معاشرے میں اس لانت کو نہ نکالا جائے یا کوئی عدالتی نظام ایسا نہ ہو جو اس کے اوپر اس کی سزا دیں اور کڑی سے کڑی سزا دیں گی چاہیے تو پھر اس معاشرے میں تبدیلی آ سکتی ہے یہ وہ ڈاکٹروں کے ہسپیٹلز کے دفتر میں بھی ان لوگوں کا رش کم ہو سکتا ہے ساکیٹریس کے پاس بھی کم ہے اور وہ ڈپریشن کی گولییں بھی جو ہیں وہ ان سے چھٹکا رہا ہو سکتا ہے نشے سے چھٹکا رہا ہو سکتا ہے یہ جو گڑائی جگڑا قطل و گارت ہے اس سے بھی ہو سکتا ہے یعنی بے خند اچھی تبدیلی معاشرے میں آ سکتی ہے اگر ہم اس کا کچھ کریں انہوں فاظ کے ساتھ میں سے ختم